کل کے دشمن لیج کے ادھر کیا سے کیا ہو گیا دیکھتے ہیں عمران خان جیل میں کیا گیا پی ٹی آئی نے تو یوٹن کے نئے ریکارڈ ہی بنا ڈالے ناظرین اقصہ نقاط یوٹن کی بات کرے تو پی ٹی آئی کی کارکنہ انسوچے سمجھے بغیر ہی غصے میں آ جاتے ہیں لیکن ان کی قیادت نئے بانی پی ٹی آئی کے جیل میں جانے کے بعد حالی اور برسوں میں جو یوٹن لیے وہ بھی کسی سے ٹکے چھپے نہیں کیا کرے بھائی بینی پی ٹی آئی کا کول ہے کہ وہ لیڈر ہی نہیں جو یوٹر نہ لیتا ہو آپ نظر ڈالتے ہیں تحریک انصاف کے پہلے کی اور آج کی سیاست پر وہ بھی کیا زمانہ تھا جب عمران خان پرویز علاہی کو پنجاب کا سب سے بیڑا اڈا کو کہہ کر پکارتے تھے لیکن پھر کیا ہوا پرویز علاہی آنکھوں کا تارہ بنے پھر تحریک انصاف کے صدر آج کل وہ بھی جیل میں ہیں لے یہ مولانہ فیض الرحمن کی بات کرتے ہیں کپتان صاحب انہیں پہلے کس نام سے پکارتے تھے لیکن پھر کیا ہوا پہلے پی ٹی آئی کے ایک وفد مہنانہ سے سیاسی اتحاد کرنے پہنچا پھر عمر ایوب کی قیادت میں وفد ماہ ووٹ لانگنے پہ بوجھ گیا تحریک انصاف کی قیادت کا سب سے بیڑا چھکا دوس وقت سامنے آئے جب محمود خان اچھک رائی کو سب آئیتی مہی دوائر نام زد کر دیا گیا لیکن کچھ عرصے قبل ہی جلسوں میں عمران خان ان کی نقلیں اتارہ کرتے تھے جنرل باجوہ کی مثال بھی سب کے سامنے ہیں اقتدار میں تھے تو انہیں والد کو درجہ دیا گیا لیکن اقتدار سے جانے کے بعد وہ میر جعفیر میر صادق ٹھہرے اسے پہلے ایمکی ایم کو بھی ٹارگٹ کھلے ارزبتہ خور سمیت دیگر ان کا بات سے نوازا گیا تھا لیکن جب ضرورت پڑی تو اسی ایمکی ایم کو کا بھی نوے بٹھایا گیا ہم کوئی غلام ہے کہ نعرہ تو سب کو یاد ہوگا لیکن اب اسی امریکہ کے ذرہ اثر آئی ایم ایف کی کو خط بھی لکھا گیا ہے یوروٹنز کی فیرس تو طویل ہے لیکن کیا کریں سیاست ہے اس میں سب کو جائد ہے لیکن شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ یاد ماضی عذاب ہے یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا